اس کے بعد جو ہے اس کو یہ گولڈ کا بیچ ضرور ملاؤ ٹھیک ہے گولڈ سپلائر کا بیچ اس کے پاس ہونا چاہیے یہ شو کرتا ہے کہ جی یہ اوثنٹک سپلائر ہے اب گولڈ کا بیچ پرچیز کرنے کے لیے انہیں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ علی بابا کو پی کرنی پڑتی ہے پھر انہیں گولڈ سپلائر کا بیچ ملتا ہے یہ آپ کو ساتھ ایک ٹریڈ اشورنس کا بھی بیچ ہونا چاہیے اس کے پاس ٹریڈ اشورنس کیا ہوتی ہے ٹریڈ اشورنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سپلائر کو پیمنٹ کر دیا اور اس کے پاس ٹریڈ اشورنس کا بیچ ہے کل کوئی وہ آپ کے ساتھ تھوارڈ نہیں کر سکتا کہ آپ سے پیمنٹ لے لی آپ کو انونٹری نہیں پہنچا رہا ہے کچھ بھی آپ کے ساتھ تھوارڈ کر رہا ہے تو علی بابا یہ نہیں ہونے دیتا علی بابا کے پاس یہ سپلائر کی کچھ اماؤنٹ ریزرف میں پڑی ہوتی ہے تو اگر کوئی سپلائر اس طرح کی حرکت آپ کے ساتھ کرنا چاہے تو علی بابا کے ساتھ آپ اس کو کیس اوپن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا جو لاؤس ہے وہ آپ کو پے کر دیتا ہے اس لئے ہم ٹریڈ ایشورنس کی سرویس کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑے سے چارجز آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑتے ہیں علی بابا کو بھی کمیشن پے کرنا پڑتا اگر آپ ٹریڈ ایشورنس کے تھوڑ پیمنٹ کر رہے ہیں کہ پیمنٹ کے بھی ڈیفرنٹ چینل ہوتے ہیں آپ ایل سی کے تھوڑ کر سکتے ہیں آپ ٹی ٹی کے تھوڑ پیمنٹ کر سکتے ہیں یا اور اگر آپ کو بلیک چینل یوز کر رہے ہیں جو کہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتے اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی وہ سورسنگ سیکیور نہیں ہوتی کوئی سپلائر آپ پیسے لے کے بھاگ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہے تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈ ایشورنس کو یوز کریں تاکہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ بلکل سیف رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہ ہو ہماری انمنٹری کے ساتھ اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو یہ ڈائمنڈ کے بیچ ہونے چاہیے اس کے پاس لازمی یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا پرفارمنس انڈیکس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ کس سپلائر کی کیسی پرفارمنس ہے اور یہ والے جو ڈائمنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کم از کم دو ہونے چاہیے یہ پرفارمنس انڈیکس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے یا اس نے جو پچھلی سرویسز دییا تو اس میں اس کی کیسی پرفارمنس رہی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چاہ رہی ہوتی ہیں ان ڈائمنڈ کے بیچ سے تو ہمارا کیا کرائٹ ایڈیا ہو گیا سپلائر سیلیکٹ کرنے کا سب سے پہلے کہ اس کو کم از کم دو سال ہو گئے ہیں وہ علی بابا کے اوپر سیل کرتے ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے پاس یہ گولڈ کا بیچ ہو ٹریڈ اشورنس کا بیچ ہو اس کے پاس ٹھیک ہے ٹریڈ اشورنس وہ سیپٹ کرتا ہو ایسا پیمنٹ میتلڈ اس کے علاوہ اس کے پاس یہ پرفارمنس انڈیکس کے بیچ ہو دو ٹھیک ہے منیمم ریسپونس ریٹ اس کا اچھا ہو اور کسٹمر فیڈ بیک بھی اگر اس کا بہترین ہوگا فور پنٹ فائیو سے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سپلائر وہ ہوتا تھا ہم اس کے ساتھ پردر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ جو جو سپلائر آپ کی اس کے اندر کرائٹیریہ میں فلفل کر رہے ہیں جیسے اگر میں یہاں پر ایک رینڈم لی میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میرا فور ایک جمپل اگر کر رہا ہے پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ سپلائر کے بھی سیم ہمارے وہی کرائٹیریہ کے اوپر پورا اتر رہا ہے پھر جی میں یہ والا دیکھ لیتا ہوں اس کے پاس ایک ٹریو اس کا بہترین ہے ٹھیک ہے تو چلو اگر میں اگزیمپل کے طور پر اسے بھی ایڈ کر لیتا ہوں پھر اس کے پاس اس کا ریسپونس ریٹ بھی بہت اچھا ہے گولڈ کا بہترین بھی ہے سات سال بھی ہو گیا ہے میں اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں کمپیریزن میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک نیچے کمپیریزن میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے ساتھ کونٹیک کرنا ہے تو آپ کمپیر پر گلک کریں گے تو یہ سارا آپ کو ایک کمپیریزن شو ہو گیا اس کے اندر پھر ایک اور چیز آپ نے اس کے اندر دیکھ رہی ہے کہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ کتنا اس کی ورد کتنی ہے یعنی وہ کوئی چھوٹا سپلائر تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی پانچ دس ورکر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی انڈسٹری رن کر رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نا کام کریں ٹھیک ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز ٹریڈنگ کمپنیز بھی ہوتی ہیں خالی جو کہ منفیکچرر سے پکڑ کے آپ کو پروڈک سیل کر دیتی ہیں تو اس سے یہ ہے آپ کو چیز کوسٹلی سورس ہوتی ہے جیسے یہ ٹریڈنگ کمپنی ہے یہ منفیکچرر بھی ایسا یعنی یہ خود منفیکچرر کر رہا ہے منفیکچرر کر رہا ہے پھر یہ بھی منفیکچرر ہے تو آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ منفیکچرر کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ ٹریڈنگ جو ہے ایک اور تھرڈ پارٹی بیچ میں انکلوڈ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے بھی اپنا کچھ کمیشن ظاہری باتیں رکھنا ہوتا ہے وہ سپلائر سے سورس کر کے منفیکچرر سے پھر آپ کو دینا اس نے اپنا بھی بیچ میں کمیشن رکھنا ہے تو ٹریڈنگ کمپنیز کو تھوڑا اوائٹ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کمپنی کی ورث کتنی ہے اب یہ گیرہ سے پچاس لوگوں کی ورث ہے اس نے اتنے ایمپلائیز رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھیک کمپنی ہے اگر کس نے دو چار ایمپلائیز صرف رکھے ہوئے ہیں تو وہ کمپنی کے ساتھ ہاں پرسیو نہیں کرتے ہیں یہاں سے پھر آپ ان کے ساتھ کونٹیک کرسکتے ہیں یہاں سے ان کے ساتھ چیٹ بھی کرسکتے ہیں ميسیج لیپ کرسکتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے ہے کہ کس طریقے سے ہم سپلائیر کے ساتھ کونٹیک کرتے ہیں کیا ہمارا فورمائٹ ہونا چاہیے کون سا پیٹرنگی یوز کرتے ہیں وہ آگے ہم ابھی دیکھتے ہیں سارا یہ ہمارا سپلائیر ویٹنگ کا ہو گیا کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم سپلائر سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کرائیٹ ایریہ کیا ہوتا ہے سپلائر سیلیکٹ کرنے کا یہ ہمارا کرائیٹ ایریہ ہے اس کے بعد ایک اور ہمارا ہوتا ہے طریقہ جس سے ہم کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنے مائی علی بابا کے اندر جا کے میں نے اپنا ایک لوگ ان بنا لیا سائن اپ کر لیا ہے علی بابا کے اوپر یہ فری میں ہوتا ہے آپ ارام سے کر سکتے ہیں علی بابا کے اوپر آیا ہے یہاں پر ایک اپشن آ رہی ہے سبمٹ آر ایف کیو اب آر ایف کیو کیا ہوتا ہے آر ایف کیو ہوتا ہے پہلے جو ہم نے طریقہ یوز کیا وہ ہم نے انڈویجولی سب کو جا کے کونٹیکٹ کیا سب کے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ جن کے پاس یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے ان سے جا کے میں نے انڈویجولی کونٹیکٹ کیا کہ یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے آپ کیا اس کا ریٹ دے رہی ہے وہ انڈویجولی میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد علی بابا ایک اور آپشن پروائیڈ کرتا ہے کہ ریکویسٹ پور کوٹیشن آر ایف کیو اپنا آر ایف کیو کریئٹ کر لیں آر ایف کیو جب ہم کریئٹ کرتے ہیں اس سے کیا بینیفیٹ ہوتا ہے آپ کا ایک پورا جو آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے کوٹیشن کے لیے جس پروڈک کو آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی ایک اچھی سی کوٹیشن بنا کے آپ ایک انکوائری کریئٹ کر کے آر ایف کیو میں پوسٹ کر دیتے ہیں اس سے یہ جتنے بھی سپلائر جو ہیں اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں جو کہ اس کرنچیز کو بیچ رہے ہوں گے ان کو یہ آر ایف کیو نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ اپنے حساب سے اپنی پروڈک کے حساب سے اپنی پرائس کے حساب سے سارا کچھ آپ کو کوٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ والی کوٹیشن ہم آپ کو اتنے میں دے دیں گے دوسرا سپلائر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا میں یہ کوالیٹی آپ کو دوں گا دوسرا کہہ رہا ہے میں اس سے بھی اچھی کوالیٹی دوں گا تو یعنی ایک آپ کے پاس کافی زیادہ کمپیریزن آ جاتے ہیں اس طریقے سے تو آپ دونوں طریقوں کو یوز کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو بیٹر ریٹ ملے آپ اس طریقے پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتے تھا ہوں یہاں پر آپ اپنی پروڈک کا نیم لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں فور اگزمپل لکھتے تھا تو مجھے ویلوٹ میں چاہیے تو ویلوٹ سکرنچیز یہاں میں نے ویلوٹ سکرنچیز ٹائپ کر دیا ہر پروڈک کے لیے یہی ہے جہاں سے آپ کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس طرح کی پروڈک نون کسٹومایز پروڈک چاہ رہے ہیں آپ کسٹومایز پروڈک چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ بزنس سرویس چاہ رہے ہیں ٹوٹل سلوشن چاہ رہے ہیں ہم یوزیلی کسٹومایز پروڈک کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اگر کل کو میں نے اپنے جب ایف بی اے پی ایل کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنا برینڈ لاؤنچ کر رہے ہوتے ہیں یا کلائنٹ کے برینڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کسٹومایز پیکیجنگ چاہیے ہوتی ہے یعنی جو اگر فور ایکزمپل میں پلاسٹک کی پیکیجنگ یوز کرتا ہوں تو اس کے اوپر میرا برینڈ نیم بھی ہو میرے برینڈ کی سٹیم بھی ہو میرا لوگو بھی ہو اس کے اوپر تو ایک کسٹومایز کر کے میں اس کی پیکنگ تیار کرواتا ہوں اگر آپ ویسے بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ نون کسٹومایز پروڈک کو بھی یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے آپ کسٹومایز پروڈک کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے پھر آپ کا سورسنگ کا پرپس کیا آپ وہ بتا دیتے ہیں یہ چیزیں انترین میٹر نہیں کرتی بیسے وہ بعض میں جب آپ کی ان کے ساتھ کنورسیشن چال رہی ہوتی ہے زیادہ میٹر وہ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ کس کس ٹیکنیک کے تھوڑا ہم اسے نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں آگے یہ آپ کو آجاتا جی ہول سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ آگے ریٹیل پروڈکشن ایکوپمنٹ چاہیے آپ کو راو مٹیریل فور پروڈکشن چاہیے یہ کس پرپرس کے لیے چاہیے آپ وہ بتا سکتے ہیں ہم یہاں پر جنریلی ریٹیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ریٹیل میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو آجاتا ہے قوانٹیٹی آپ کو کتنی چاہیے اب قوانٹیٹی ہم کس طریقے سے سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے جیسا کہ دیکھا یہاں سے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ میں نے اس سپلائر کو فائنلائز کر لیا کہ یہ میرا کمپیٹیٹر ہے میں اس کے ساتھ ایمازون کے اوپر کمپیٹ کرنے جا رہا ہوں یہ شیولو ان کے ساتھ ٹھیک ہے شیولو ان جو بھی ہے اس کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں تو تو اس کی منتھلی سیس جتنی ہے اگر یہ ہزار پیس منتھلی سیل کر رہا ہے تو میں اپنی جو انیونٹری آرڈر کروں گا جو مجھے انیونٹری چاہیے وہ اپروکسی میڈلی ٹو ٹو ٹری تھاؤزنڈ کے درمیان چاہیے کیونکہ جب ہم رینکنگ کر رہے ہوتے ہیں آگے رینکنگ کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے تو ہم کچھ انیونٹری جو ہے وہ فری میں گیو ایس کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم ایمازون کو جب آپ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ سس سیون پیجز کے اندر نہیں شو ہو رہی ہوتی وہ کہیں بہت پیچھے جا کے پروڈکٹ شو ہو رہی ہوتی ہے تو جب آپ نے اس کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کی بھی سیل اتنی ہونی چاہیے تو ہم فرس سیون ایٹ ڈیز کے لیے ایمازون کو دکھاتے ہیں کہ بھئی اگر اس کی ڈیلی کی پچاس پیس سیل ہو رہے ہیں اور طریقوں سے ہم گیو اویز کر رہے ہوتے ہیں اور ایمازون کو ایک سیل کا فگر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی ڈیلی کی پچاس پیس سیل کر رہے ہیں تو پھر وہ اٹھا کے ہمیں اس کمپیٹیٹر کے ساتھ لے آتا ہے شروع والے پیجز پر ٹاپ پیجز پر ہمیں لے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے انونٹری اپنی وہ رکھنے ہیں کہ آدھی انونٹری تو ہماری بلیڈنگ میں چلی جائے گی یعنی کہ ہم فری گیو اویز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بات کی بھی سٹوک ہونا چاہیے ایک ہی بار تاکہ ہم آؤٹ آف سٹوک نہ ہو جائیں لانچنگ کے دوران تو ہم اسی لیے اسٹی میٹ جو ہم رکھتے ہیں وہ اگر ہزار انونٹری ہے تو ہم دو سے تین ہزار کم از کم انونٹری کو آرڈر کرتے ہیں یہ آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی میں ہزاری مگوانہ چاہتا ہوں تو آپ اسے کبھی بھی فورس نہیں کریں گے آپ نے اس کی بات ہی مشہ مانی کبھی بھی اپنی رائے کو اس کی رائے پہ امپورس نہیں کرنا آپ نے ورنہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پائے گا آپ اسے اچھا مشورہ دیں کہ ہمیں اتنی انونٹری چاہیے اس چیز کے لیے اگر وہ اگری کرتا تو ٹھیک ہے اگر نہیں اگری کرتا تو آپ نے اسے فورس نہیں کرنا تو کوانٹریٹی کرنے کا بھی ہمارا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم کم کوانٹریٹی سے شروع کرتے ہیں فور ایکزمپل میں یہاں پر لے کے چالتا ہوں مجھے دو ہزار کی کوانٹریٹی چاہیے میں یہاں پر پہلے پانچ سو کی انونٹری ڈالوں گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پانچ سو پہ جو مجھے ریٹ ملے گا اگر فور ایکزمپل یہ ایک سکرنچیز میں وہ سورس کر رہا ہوں تو مجھے یہ تین ڈالر میں مل رہی ہے پانچ سو میں اگر میں پانچ سو پیس مگاتا ہوں تو مجھے تین ڈالر میں مل رہی ہے پانچ سو پیس یعنی پر پیس تھری ڈالر ہوگا لیکن پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ آر اچھا ٹھیک کہ پانچ سو کوانٹریٹی پہ تم نے مجھے تین ڈالر دیا اگر میں اپنی تھوڑی کوانٹریٹی انکریز کر دیتا یعنی میں اور اگر تم سے کوانٹریٹی لے لیتا ہوں پھر بتاؤ مجھے کیا ریٹ ہوگی جس طرح ہم لوکلی بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی quantity بڑھا کے negotiate کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کہتے ہیں جی میں ہزار اگر آپ سے لینا چاہوں تو آپ آپ میرے ساتھ کیا ریٹ دیں گے تو اس طریقے سے آپ پھر اپنی quantity اس طرح اس طرح بڑھاتے جاتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو rate کو negotiate آپ کر لیتے ہیں for example تین پہ تھا تو آپ end پہ اس کے ساتھ quantity increase کر کر کہ جو آپ کی required quantity ہے وہاں تک جاتے ہوئے آپ کافی rate کو negotiate کر لیتے ہیں تو یہ چیز بہت important ہے